اور یہاں کو بتائیں کہ کوئٹا کے جمالی اوریٹوریم میں بلوچستان کے حوالے سے اہم تقریب کا انعقاد ہوا شرکہ نے بلوچستان کے مسائل کا حل مذاکرات کی میز پر ہی ممکن قرار دے دیا شرکہ نے واضح کیا ہے کہ سب کو اپنے اختیارات کے مطابق بلوچستان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا زیاء اللہ لانگو نے شدت پسندوں کو مذاکرات کی دعوت دی اور سنیٹر انوار الحق کاکر نے تجویز دی ہے کہ شدت پسندوں کو بھی بلوچستان کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے گلزار امام نے موقع اپنایا ہے کہ سب کو اپنے اختیارات کے مطابق بلوچستان کے خوشحالی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا اسی پر بات کریں گے نوجوان بلوچ سیاستدان نواب جمال رئیسانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جمالی صاحب بہت شکریہ کیا کہیں گے آج بلوچستان کی تمام اکائیوں کے رہنماؤں کی جانب سے امن اور بادشید سے مسائل کے حل پر زور دیا گیا ہے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں معاون ثابت ہو گئے سیمینار بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ بلوچستان میں ایسی سیمینار ہو رہے ہیں تاکہ وہ سٹیٹ بھی سیجیشنز لے کر اپنے پالیسیز کو ریوائز کر سکیں اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سٹیٹ جیسے کہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے وہ اپنا رول انتہائی اچھی طریقے سے نباہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نیگوشیشن ڈائلوگ ٹیبل ٹاکس کی بینا یہ بلوچستان کی جتنے بھی مسائلیں وہ حل نہیں ہوں گے لیکن میں پھر ان دوستوں سے جتنے بھی ہمارے بلوچی کبائلوں کے سربراہ ہیں بلوچی جتنے بھی ہمارے طبقوں کے ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب اپنا اس میں رول پلے کرے تاکہ بلوستان کی مسائل جو اصلی بنیادی مسائل ہے وہ حل ہو اور غلام امام شمبے کا یہ خوش آئین بات ہے کہ انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی اور یہ ایک ان بندوں کے لیے تماشا ہے جنہوں نے سمجھا کہ ریاست سوتیلی ماں کی رول ادا کر رہی ہے تو ریاست بالکل اپنی ماں ہونی کی یہ ثبوت بھی دے رہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹاکس اور نیگوشیشن ہوتی جا رہی ہے اچھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو سیمینار ہے یقین بہت اہم رہا اور اس میں حل مذاکرات کو ہی دیا گیا ہے اور بار بار اس بات پر ہی اتفاق ہوا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اپنے اختیارات کے مطابق بلوچستانی کی خوشحالی کے لیے کام کریں آگے بڑھیں نہ صرف عام لوگ بلکہ شدت پسند لوگوں سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس طرح کا مذاکرات کا دور آگے بڑھ سکے گا آغاز ہو جائے کہ سیمینار کے بعد دیکھیں جیے ہونا چاہیے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے جتنے بھی ناراض بلوچ ہیں وہ ناراض ہو کر بندوق کے نوک پر وہ اپنے حقوق مانگے ان سے پہلے بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا ریکویسٹ کیا تھا کہ جتنے بھی آپ کے گریونسز ہیں وہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں چاہاں وہ قبائلی گریونسز ہو خواہ وہ حکومت سے ہو لیکن بندوق کے نوک پر ریاست کے سامنے ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کھڑے ہو اور یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ریاست خود ہی اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے ان کے سامنے کیونکہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ بلوچستان کا جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے تو یہ ان کے موپے ایک ایسا تماشا ہے جو کہ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہے ان کی آقاؤں پر یہ تماشا ہے کہ بلوچ جو اصل نوجوان ہے جو کہ اس جنگ میں وہ پس رہے ہیں وہ بشعور ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور خاص کر بلوچستان میں آمن رہے اور صرف آمن نیگوشیشنز کی درو ہی ہو سکتی ہیں بلکل بلوچستان میں آمن قائم ہو ایسی کے پیشنیزر کوئٹا کے جمالی آڈیٹوریم میں بلوچستان کے حوالے سے تقریب کا انعقاد ہوا جس کی اہم بات یہ ہے کہ تمام تر شرکہ نے بلوچستان کے مسائل کا حل مذاکرات کی میز کو ہی قرار دیا ہے اسی پر گفتگو کر رہے تھے سیاسی رہنماء ہمارے ساتھ موجود تھے نواب جمال ریسانی صاحب بہت شکریہ آپ کا